سرپنچ کا ریپورٹ کارڈ ہم لگتار پیش کر رہے ہیں آج ہم بڑھگام کے پنچائت کا ریپورٹ کارڈ پیش کر رہیں گے ہم وہاں کے زمینی حالات کے تاظر تصویر آپ کو دکھائیں گے اور علاقے میں کتنے ترقی ہوئی ہے یہ بھی بتائیں گے کتنے تعمیر ایتی کام مکمل ہوئے ہیں اور کتنے ابھی باقی ہے اس پر مکمل منظر نامہ پیش کرتے ہیں زی سلام کی ٹیم نے بڑھگام کا دورہ کیا ہماری ٹیم نے اس پنچائت کے مقامی لوگوں پنچوں اور سرپنچوں سے بات کی حالات بدل رہے ہیں لیکن بہت سے الجھے ہوئے مسائل ہیں جنہیں سلچھانا بہت ضروری ہے لوگوں کے مطالبات کو پورا کرنا ضروری ہے بڑھگام کے اس پنچائت کے تین گاؤں میں صرف ایک ہی سڑک ہے جو نیل ناک کے مختلف حصوں کی طرف چاہتی ہے زی سلام کی ٹیم نے علاقے کے ترقیاتی کاموں کا جازہ لیا ڈرینیج سسٹم، سڑکوں، گلیوں اور تعلیمی اداروں کی ترقی کی پرتال کی آرٹیکل 370 ختم ہونے کے بعد تیزی سے ہو رہی ترقی پر لوگوں نے خوشی کا اظہار کیا لوگوں نے قبول کیا کہ سابقہ برسوں کی بنسبت ترقی کی رفتار کافی تیز ہوئی پہلی بار گاؤں کے ہر گاؤں میں پانی بجلی جیسی بنیادی سہولتیں فراہم ہو رہی ہیں لوگ علاقے میں ایک اسپطال اور کالیج کا مطالبہ کر رہی ہیں بسیکلی جب یہاں پانچائت الیکشن ہوئے ہیں دوہزار اٹھارہ میں تو دوہزار اٹھارہ کے پر جو پانچائتیں یہاں بنی ہیں اور بہت کچھ بندے بھی جا رہے ہیں جو پینڈنگ ہیں تو پہلے سے زیادہ فنڈس آئے ہیں جو گرامٹ لیول پر جو کام چل رہے ہیں جب گرام سبا ہم کرتے ہیں گاؤں میں ہر پانچائت حلقے میں گرام سبا میں بہت ساری بڑے بڑے ڈیمانڈس آتے ہیں چاہے وہ روڑ کی آتی ہے یا بجلی کے بارے میں ہوگی یا ہاسپیٹلز ہوتے ہیں یا وارٹر سپلے کے بارے میں ہوتے ہیں بیسیکلی وہ پروجیکٹ ہوتے ہیں جس میں تین کروڑ دو کرو چار کروڑ چھے کروڑ روپے کھرچہ آنے کا امکان ہوتا ہے تو جو فنڈس ریلیز ہوتے ہیں سرکار سے سینٹر گورنمنٹ کی طب سے پانچائتوں کو فنڈس ریلیز ہوتے ہیں وہ کام ہوتے ہیں جس میں یہ کام پانچائت نہیں کر سکتے ہیں پانچائت کر سکتے ہیں کام یہ چھوٹی چھوٹی کام کر سکتے ہیں کہیں کوچہ بناتے ہیں کہیں بھی ڈرین بناتے ہیں آپ بی بھی شوٹ بھی کر سکتے ہیں اس گاؤں میں پہلی بار آج ایک ٹائل پات بنایا ہے مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ پہلے معمولی پریشانی کے حل کے لیے شہروں اور مختلف محکموں کا چکر کاٹنا پڑتا تھا لیکن اب تین سطح قیادت کے مضبوط ہونے سے وقت پر ہی مسائل کا حل ہو جاتا ہے اپنے ہی بلوک میں مشکلات کا نپٹارہ ہو جاتا ہے علاقے کے سرپنچ بھی کہتے ہیں کہ ہم نے مشکلات کا ازالہ کیا ہے مسائل حل کیے ہیں بنیادی سہولتیں فراہم کرنے میں ہر ممکن کوشش کی ہیں علاقے میں ہسپٹل اور کالج نہیں ہونے کی صورت میں وہ کہتے ہیں کہ ان کی تعمیر اور تشکیل کے لیے فنڈ نہیں مل رہا ہے بزگوہ پنچائت کے پنچکا بھی ماننا ہے کہ پنچائت مضبوط ہونے سے علاقے کی ترقی کی رفتار تیز ہونے ان کا بھی کہنا ہے کہ مرکزی سرکار سے اگر فنڈ ملے تو گاؤں کے لوگوں کی سہولتوں کے لیے اسپتال اور کالج کی تعمیر کی جائے سر ایک بات ہے یہاں یہ سوکولز ہے ہسپٹل ہے روڈز ہے یہاں نہیں بنتے ہیں پینسے بہت کام آتے ہیں یہاں کچھ نہیں ہو رہا ہے ہم ایسے کچھ نہیں کر سکتے ہیں اگر پینسے پیچھے سے آئے گے ہم کچھ نہ کچھ کریں گے یہاں گاؤں کے لیے لیکن وہاں سے کچھ پینسے نہیں آتے ہیں سوکول ہم کیسے بناتے ہیں ہم کون سی کام کریں گے ہم پینسے کے بغیر اگر پینسے آئے گے ہم روڈ بھی ٹھیک کریں گے سوکول بھی یہاں ایک بیلڈنگ بنی ہے وہ ہسپٹل کی اس کو تین چار سال ہو گیا ہے ایسے کچھ نہیں ہم کوئی ایسی مشکلات مشکلات ان کی واجہ سے ہم کو یہ ڈیلیویری پیشت ہے وہ ہے وہ راستے میں ہی دم توڑتے ہیں لیکن یہاں روڈز نہیں ہے کچھ نہیں بنتے ہیں تین سالوں سے ہم اس کو بولتے ہیں کہ ایسے کچھ کو ہم پیسے دیجئے ہم کریں گے لیکن کچھ نہیں آتی پیچھے سے کچھ نہیں آتی ہم کیا کریں گے آرٹیکل تری سیونٹی کے ختم ہونے کے بعد جس رفتار سے ترقی ہو رہی ہے اور پنچائک کا نظام مضبوط ہوا ہے اس سے لگ رہا ہے کہ مرکز کی زیر انتظام ریاست جمہو کشمیر کی تقدیر اور تصویر جلد بدلنے والی ہے اور لوگ وکاس کی راہ پر لوٹنے والے ہیں زی میڈیا کے لیے برگام سے شوقت بیک ریپورٹ